فلو اور سبجیوں کی قیمتیں کابون نہ ہو سکیں گرا فروشوں نے آم آدمی کے لیے مشکلات پیدا کر دیں آم ایک سو اسی کی بجائے دو سو پچاس فالسا دو سو نوے کی بجائے تین سو ساٹھ روپے کلو آڑو دو سو کی بجائے دھائی سو سیر دو سو پچاسی کی بجائے ساڑھے تین سو روپے کلو فرو سبجیاں بھی آم آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں آلو اسی کی بجائے ایک سو دس ادرک چھ سو دس کی بجائے چھ سو چالیس روپے کلو پیاز ایک سو دس کی بجائے ڈیڑھ سو روپے لہسن تین سو بیس کی بجائے تین سو نوے روپے کلو ہو گیا برف پگھل گئی فلورڈ ملز اسوسییشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوگ ختم آٹے کی ہرٹال دس روز کے لیے موقع حکومت کمیٹی نے جمعیرات کو اجلاس بلا لیا وزیر اعلیٰ کا ہرٹال ختم کرنے کے اعلان کا خیر مکتم جائز تحفظات اور مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی نئے بجٹ کے بعد تامیراتی سنت کو بڑا دھچکا سیمنٹ کی بوری کی سرکاری قیمت ایک ہزار تین سو ساٹھ روپے مقرر مارکٹ میں پندرہ سو روپے تک پروکت اول درجے کی ایک ہزار اینٹ کی قیمت پندرہ ہزار دو سو روپے ہو گئی سریعے کی قیمت دو لاکھ پنتالیس ہزار سے دو لاکھ پچپن ہزار ٹن تک جا پہنچی ادھر سیمنٹ کے ڈیلرز نے بھی ٹیکسوں کے خلاف ہرٹال کی کال دے دی لاہوٹ سیمبر کے اجلاس میں کسی بھی کمپنی کا مال اٹھانے سے انکار گوڈز ٹرانسپورٹرز کا پچیز جولائی کو ہرٹال کا اعلان پہلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہرٹال ہوگی مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک بڑھ میں پہیا جام ہوگا صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز نبیل محمود تاری کی پیس کنفرنس ٹول ٹیکسز میں بے تہاشا اضافہ ختم قسطم حکام کی ناجائز چیکنگ روکنے کا مطالبہ ہشرہ محرم الحرام کا ساتھ پہ روز لاہور سمیت صوبے بھر میں پنجاب پولیس ہائی الڈ ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی بڑھا دی گئی لاہور میں آج اٹھانوے جلوس پرامل چار سو چوبیس مجالس منقید ہو رہی ہیں لاہور میں چیہزار سے زیادہ افسران اور رہلکار ساتھ میں محرم کے سیکیورٹی پرائیسر انجام دیں گے شہر میں نو اور دس محرم الحرام کے جلوس سٹی ٹرافک پولیس نے ایڈوائزری چاری کر دی نو اور دس محرم کو شہر بھر میں دو سو ستائیس سے زائد مجالس چیالیس جلوس پرامد ہوں گے دس محرم کو شہر میں چھے بڑے جلوس پرامد ہوں گے مچموعی طور پر چھے سو سے زائد ٹرافک انسپیکٹرز بائی سو سے زائد وارڈن سٹی دیں گے مزار حضرت علی حجبری رحمت اللہ علیہ کو نو محرم الحرام کو گسل دیا جائے گا سیکیورٹری اوقاف ڈاکٹر تحرزہ بخاری نے گسل کے انتظامات کا جائزہ لیا آسف اجاز ٹرافیک نور بٹو شیخ جمیل سمید دیگر شخصیات بھی ہمراہ کی سیکیورٹری اوقاف کی داتہ دربات کے ترکیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا محولیات کی بہتری کے لیے پائدار اقدامات چیف منسٹر کلائمیٹ لیڈرشپ بیولیپمنٹ انٹرنشپ پرگرام کا آغاز انٹرنشپ مکمل کرنے والے نوجوانوں کو کمیونٹی سرویس سرٹیفیکیٹ جارے کیا جائے گا زیرعالہ بولی سموک کے مستقل صدباب کے لیے مل جل کر اقدامات کرنا ہوں گے آزاد ارقین سبلی سے متعلق سپیم توٹ کا فیصلہ آزاد ارقین نے تحریک انصاف سے وابستگی کے حلط نامے جمع کروانا شروع کر دیئے میاں اظہر سردار محمد علی خان اعجاز حسین بھٹی نے حلط نامہ جمع کروا دیا کل جماعتی حریت کانفرنس کے وقت کی آئی پی پی سیکیٹیریٹ آمد غانا نظیر شویب صدیقی میاں خالد محمود نے استقبال کیا آئی پی پی کو آزادی کشمیر کے لیے انیس شرائق اور ریلی میں شرکت کی دعوت ملکی سیاسی صورتحال سمیت جدو جہد آزادی کشمیر پر تفصیلی تباتہ خیال فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا خالی آسامیہ پر کرنے کا فیصلہ گریڈ ایک تا پندرہ تک کی خالی آسامیوں پر بھرتی کی جائے گی بورڈ نے تمام سربراہان کو خالی آسامیوں کی تعداد اور تفصیلات بجوانے کا حکم دی دیا سیسپیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس پولیس کی کارکرگی کے تایون کی پرفومنس انڈیکیٹرز پر پیش رفت کا جائزہ لیا سیسپیو بلال صدیق کمیانہ کا لاہور کو منشیات سے پاک کرنے کی عظم کا احسار خیام امن کے لیے سرچ آپریشنز میں تیز زیل آنے کی ہدا ہے ریٹارڈ سیشن جرج شیخ خالد بشیر پریزائیڈنگ آفیسر انٹیلیکچول پروپرٹی ٹریبیونل لاہور تایونات شیخ خالد بشیر کو کونٹریکٹ کی بنیاد پر تین سال کے لیے تایونات کیا گیا مورنل ٹاؤن میں سوہیل وڑائچ کی رہائش کا پر ناشتے کا احتمام پبلک ریلیشن پنجاب سیڈ پورپوریشن جاہد قادر کی شرکت محمد الطاف علی گزا سوہیل احمد شیخ کامران ابراد نے بھی شرکت کی اجاز احمد پیز یا الہق نقشبندی سید شویب چارک نے بھی شرکت کی ڈینگی کے بار مسلسل جاری چوبیس قیتوں کے دوران مزید دونے مریضی پورپنجاب بھر میں چھے نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی شہر میں چھے سوہ تیرہ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت تلف کر دیا گیا چیئرمن پیزی بی کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کھلاڑیوں کو بہترین تربی اتر سہولیات فرام کی جائیں گی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو فعال کرنے کے لیے جونئر کوچز کو بھی تائینات کیا جائے گا بادلوں اور سورج کے درمیان آنگ پچھولی کا سلسلہ جاری شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں موجودہ درجہ حرارت 31 دگری سینٹیگریٹ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 دگری سینٹیگریٹ تک جائے گا دنیا بھر میں فضائی علودگی کی اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر آ گیا فضائی علودگی کی مجموع شرائع 198 ریکارڈ کی گئی موسیقی